بسم اللہ الرحمن الرحیم صحف اللہ نیازی آپ کا اور فرخ حبیب سب کا یوتھ ونگ سب کا کہ اور ایک میں اس کے علاوہ ہاں یوتھ ونگ کا شکریہ دا کر دیا کر دیا اب اب میں سب کو ویلکم کرتا ہوں یا ہمارے ہمارے منسٹرز صوبائی اور فیڈرل منسٹرز اور ابھی جو الیکٹ ہوئے ہیں ازاد کشمیر کے پریزیڈنٹ وہ گلگت بلتستان کی چیف پریزیڈر گوونرز سب کو میں آج یہاں ویلکم کرتا ہوں اچھا جی آپ میری یہاں ٹیم بیٹھی ہوئی ہے میں ابھی فیصل جعوید کو دیکھ رہا تھا کہ یہ اتنا وہ دھرنا مس کرتا ہے کہ وہ جب مائک مل جائے وہ چھوڑتا ہی نہیں ہے مائک اس کو یاد آجاتے ہو اور عمران اسمائیل اور پھر اتاولہ خیل عیسی خیل بھی ہم نے ساری کیمپین کی جو کیمپین ہماری تھی وہ ساری مجھے یاد ہے عیسی اتاولہ کے ترانے کے اوپر اور پھر ابرار آپ کا بھی جو ٹیلنٹ ہے ماشاءاللہ میں داد دینا چاہتا ہوں بڑا ویسٹائل ہے آپ کا ٹیلنٹ اور اب میں مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں اپنے گورنر عمران اسمائیل کو کس طرح اس کی اداد دوں کیونکہ اس میں پتہ نہیں پٹینشل یہ ترانوں کا زیادہ ہے یا اس کی گورنرشپ میں زیادہ ہے لیکن اس کو قادمان سب سے دینے اچھا جی میں یہ تین سالہ جو ہماری پرفارمنس ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں ایک چیز کیونکہ میں جو یوت ہے وہ یہ ہمارا فیوچر ہے ہماری زیادہ تر عبادی ہماری عبادی یوت ہے تیس سال کی عمر سے کم اکسیریت ہے ہماری ملک میں تو اس لیے یوت میں خواتین بھی شامن ہوتی ہیں اچھا 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 ایک میں یوت ہوئی آپ یوت ہوئی آپ نے چپ کر کے شورنی بجانا آرام سے سننی ہے میری بات اب سنیں نعرے نہیں ابھی نعرے نہیں اچھے جی سنیں میں سب سے پہلے اپنی صرف یہاں بھی لیکن سارے پاکستان کی یوت کے لیے جو پیغام میں آج دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں جب ہم پانچ وقت کی نماز میں وہ کئی پانچ وقت پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں لیکن نماز میں ہم ایک چیز بانگتے ہیں اور وہ ہے کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پہ لگا جن کو تُو نے نمتے بکشی اس راستے پہ نہیں جو اپنی تباہی کے راستے پہ نکل گئے میں صرف چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر غور کریں کیونکہ جو زندگی کا فلسفہ ہے وہ اس اس چھوٹے سے آیت کے اندر ہے اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ انسان اروج پہ کیسے جاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو تباہ کیسے کرتا ہے یہ صرف اسی میں اور اسی لئے اللہ نے ہر روز پانچ وقت آپ کو صرف یہ کہا ہے مانگنے کے لئے کہ اللہ مجھے اس راستے پہ لگا اس راستے پہ نہیں جو تباہی کا راستہ ہے جو اروج کا راستہ ہے اور وہ جو اروج کا راستہ ہے وہ کس کا راستہ ہے وہ سب سے اللہ کے محبوب سب سے عظیم انسان جو کبھی نہ اس طرح کا عظیم انسان آیا ہے اور نہ آئے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ سمجھنے کی بات ہے جب اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو تو اللہ بے نیاز ہے یہ صرف وہ ہماری بہتری کے لئے اللہ کہتا ہے اگر ہم نے ایک عظیم انسان بننا ہے تو اللہ نے راستہ بتا دیا اور اسی لئے یہ ضروری ہے کہ ہماری یوت کو ہمارے بچوں کو خاص طور پر آج کل کے زمانے میں بہت ضروری ہے اس چیز کا سمجھنا کہ ہم جب ان کے راستے پہ چلتے ہیں تو ہم اپنی عظمت کے راستے پہ جاتے ہیں اور جب ابھی یہ ساری جو سٹرگل کی ویڈیوز دکھائی گئے ہیں کہ ہماری اور واقعی بڑی لمبی سٹرگل ہے پچیس سال اور بائیس سال پہلے اقتدار کے باہر تو یہ میری انسپریشن کیا تھی سٹرگل کی ایسے ایسے وقت تھے جبکہ پانچ چھے لوگ رہ گئے تھے جو ایکٹیو پارٹی میں رہ گئے تھے ایک وقت ایسا تھا کہ پارٹی سکڑ کے پانچ چھے لوگوں کی رہ گئے تھے باقی گھروں میں بیٹھ گئے تھے اور اونچ نہیں چاہتی ہے ہر تنظیم میں انسان کی زندگی میں اونچ نہیں چاہتی ہے اور وہ جو برا وقت تھا اور جب لوگ مزاق اڑاتے تھے مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ ہمیں شرم آتی ہے ہم جب گھر جاتے ہیں ہمارا مزاق اڑتا ہے کہ آپ تحریک انصاف میں ہیں کئی میرے لوگ میرے اپنے بلکہ یہاں بھی ایک دو بیٹھے ہوں گے جن کو یاد ہوگا کہ وہ جب گھر جاتے تھے تو ان کی بیوی کیا کہتی تھی جب وہ کہتے تھے میں تحریک انصاف میں ہوں تو یہ میری انسپریشن سوچیں نا مجھے میں ایک انسان جس کو اللہ سب کچھ دے چکا تھا بڑا نام تھا کوئی کسی چیز کی کمی نہیں تھی تو سوچیں کہ مجھے یہ بار بار یہ سننا پڑتا تھا مزاق اڑاتے تھے لوگ کئی لوگ ویسی کرکٹ کے دنوں میں میرے خلاف ہوئے تھے کیونکہ وہ جیلس ہی ہوتی ہیں تو وہ ان کو موقع مل گیا کہ اچھا جی آپ تو یہ نیچے آیا ہے تو اس کو برا بھلاکا ہو دیکھیں میں نے صرف ایک چیز میں دیکھتا تھا کہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی بڑا مشکل وقت گزارا اللہ کے حبیب تھے انسان جس کو سب سے زیادہ اللہ پسند کرتے تھے تو اگر اللہ ان کو تیرہ سال ان کی زندگی اگر آپ سٹیڈی کریں تو کتنے مشکل وقت سے وہ گزرے تھے کوئی ضرورت نہیں تھی ان کو کامیاب تھے وہ خوش تھے کامیاب بزنسمن تھے تاجر تھے کوئی ان کو ضرورت نہیں تھی سارے عزت کرتے تھے صادق اور امین تھے فیصلے کرانے کے لیے سارے ان کے پاس جاتے تھے تو ایک دم جب وہ رائے حق پہ آئے تو لوگ انہیں مزاق اڑایا ان کا کیا کیا نہیں کیا ان سے اور وہ کتنی تکلیف سے گزرے تو میں ہمیشہ ان کی زندگی سے سیکھتا تھا کیونکہ ہمیں قرآن میں حکم تھا اور یہ آپ سب کے لیے اور میں خاص طور پر اپنے یوت کے لیے کہنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ جو دو راستے ہیں کہ ان کے راستے پہ لگا جن کو نیمتیں بکشیں تو کیا وہ نیمتوں کا راستہ آسان راستہ ہے اگر آسان ہوتا تو سب سے اللہ نیمتیں تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکشی دی تو ان کا تو بڑا مشکل راستہ تھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک قرآن کی اقاعت ہے کہ جس کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو وہ برا ہے وہ کئی دفعہ تمہارے لیے برا ہے اور جس کو تم برا سمجھتے ہو وہ اچھا ہے مطلب یہ کہ کبھی بھی برے وقت سے ڈرنا نہیں چاہیے جب میں پہلی دفعہ جب پرائی منسٹر بنا تو میں نے پہلی بات کی کہ یہ مشکل وقت ہے لیکن گبرانہ نہیں ہے کیونکہ مشکل وقت کیونکہ میں نے تو اپنی ساری زندگی مشکل وقت دیکھے ہیں جب آپ سپورٹس کھیل رہے ہیں اور اوپر کوشش کر رہے ہیں کہ سارے ملک میں ٹاپ گیارہ کھلاڑیوں میں آؤ پھر دنیا کا مقابلہ کرو تو وہاں تو اونچ نیچ ہوتی ہے ہار جیت ہوتی ہے کئی دفعہ لوگ ٹالیاں بجا رہے ہیں وہی آپ گراؤن میں جا رہے ہیں تو سارا سٹیڈیم ٹالیاں بجا رہے ہیں اور وہ آپ زیرو پہ آؤٹ ہو کے واپس آ رہے ہیں تو وہی دو منٹ پہ سوچ کر کے آپ کو گالیاں نکال رہے ہیں مزاک اڑھا رہے ہیں آپ کا تو یہ اونچ نیچ زندگی کا حصہ اور جو سپورٹس ہیں یہ سب سے زیادہ آپ کو تیار کرتی ہیں سٹرگل کرنے کے لئے کیونکہ مسلسل سٹرگل ہے یا آپ ہار رہے ہیں یا جیت رہے ہیں تو اس لیے جب پاکستان کے نوجوان ہوں یہ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ زندگی آسانی سے ہو جائے گی اگر آسان زندگی ہے تو اس کا مطلب کہ آپ زندگی میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو بھی انسان رائے حق پہ کھڑا ہوتا ہے اس کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو بھی اللہ نے پیغمبر دنیا میں بھیجے وہ ساروں نے مشکلوں کا سامنا کیا اور وہی آپ مانگتے ہیں وہ راستہ لوگ چاہتے ہیں آسانی ہیں لیکن راستہ مانگ رہے ہیں نعمتوں کا جس کو اللہ نے نعمتیں بکشی ہیں تو پہلے میں صرف آپ کو یہ تیاری کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ کبھی نہ سمجھیں کہ جب مشکل وقت آتا تو رونا دھونا شروع کر دیں اور مشکل وقت آیا کیوں وہ تو اللہ کا ایک نظام ہے اونچ نہیں اور جب مشکل وقت آتا ہے اگر آپ مشکل وقت کو صحیح طرح سمجھ لیں اور انیلائز کر لیں تو وہ ہی آپ کا اروج کا راستہ بن جاتا ہے جب ایک کھلاڑی میں میں جب کرکٹ کھیلتا تھا میرے سے زیادہ ٹیلنٹڈ کھلاڑی تھے لیکن میں ان سے آگے کیوں نکل گیا کیونکہ جب میرا مشکل وقت آتا تھا میں فیل ہوتا تھا تو میں اس کا پورا تجزیہ کرتا تھا رات کو سوتا نہیں تھا جب تک میں نے یہ نہ سمجھ لیا اپنی ذہن میں کہ کیا میں نے غلطیاں کی غلطیاں جب میں ٹھیک کرتا تھا تو میں پہلے سے بہتر ہو جاتا تھا اور یہی ہے ایک ہی طریقہ اوپر جانے کا کوئی بھی دنیا میں کسی نے آج تک بڑا کام نہیں کیا جو فیل نہیں ہوا یہ کوئی نممکن ہے کہ کوئی اٹھ کے ایک دم سیدھا ایک پرچی پکڑ کے اور لیڈر بن جائے ایسے نہیں ہو سکتا آپ کو جب تک ایک مشکل سٹرگل سے آپ نہیں گزرتے ہیں کسی چیز میں آپ بڑا کام نہیں کر سکتے کوئی بھی لیڈر آج تک شاٹ کٹ لے کے نہیں بنا قائد اعظم کی سٹرگل دیکھیں میں تو ایک لیڈر مانتا ہوں پاکستان قائد اعظم اور ان کی کبھی سٹرگل دیکھیں کتنی تھی جس طرح انہوں نے سٹرگل کیا ہے اور آخر میں جو بیماری کے اندر انہوں نے سٹرگل کیا ہے اس لیے آج اور اپنی ذات کے لیے نہیں کیا ایک بڑے مقصد کے لیے کیا تو آج تک اور جب تک پاکستان رہے گا لوگ قائد اعظم کو دعائیں دیں گے تو اس لیے کوئی بھی آج دنیا میں لیڈر اٹھا دیں وہ ایک سٹرگل کر کے اوپر آتا ہے اور سٹرگل ہوتی ایسے ہے کہ جب آپ نیچے آتے ہیں آپ ہاتھ نہیں کھڑے کر دیتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ میں کیا غلطیاں کر رہا ہوں پھر ان کے اوپر محنت کرتے ہیں وہ غلطیاں دور کرتے ہیں اور پھر پہلے سے زیادہ آپ اوپر چلے جاتے ہیں تو اس لیے یہ جو تین سال تھے ہمارے پڑے مشکل سال گزرے ہیں مشکل سال اس لیے گزرے کہ پہلے تو ملک کو بینکراپٹ کر کے چلے گئے ہیں ملک میں جو ہمارے پاس پیسہ تھا جو ہمارے ریزروز تھے جو ہماری لائیبیلٹیز تھیں جو ہم نے باہر لوگوں کو کرزے لی ہوئے تھے پیسے دینے تھے ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے ان کو قسطیں واپس کرنے کی ہم دیفولٹ ہم نے دیفولٹ کرنا نہیں تھا ہم دیفولٹ کر رہے تھے پیمنٹس کے اوپر کیونکہ ہمارے پاس فورن ایکسچینج ہی نہیں تھا ہماری جتنا ہم نے باہر پیسے دینے تھے ہمارے پاس اتنے ریزروز ہی نہیں تھے تو تب ہم نے حکومت سنبھالی تھی پاکستان کی تاریخ کا جو سب سے بڑا جو سب سے بڑا جس کو خسارہ کہتے ہیں دیفیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ کا کہ ہمارے ملک میں کبھی اتنا بڑا تقریباً بیس ارب ڈالر کا دیفیسٹ تھا اتنا بڑا یعنی کبھی اتنا بڑا دیفیسٹ نہیں آیا اس کی وجہ سے ہمیں اگر یہ نام مدد کرتے ہماری سعودی ریبیا یو اے ای اور چائنہ اس وقت ہماری یہ نام مدد کرتے تو یہ جو مہنگائی اور جو مشکل وقت گزرا گزری ہماری قوم وہ کچھ بھی نہیں ہے جو ہم نے گرنا تھا جس طرح روپے نے نیسے جانا تھا کیونکہ اگر ہمیں پیسے نہ یہ باہر دیتے اس وقت مشکل وقت میں تو روپے نے گر جانا تھا اور نیچے جب جتنا بھی روپے گرا اس سے بھی آپ سب کے سامنے ہیں جو مہنگائی آئی پاکستان میں کیونکہ جتنی چیزیں باہر سے آنی دی تیل بجلی اس کی وجہ سے ایفیکٹ ساری چیزیں مہنگی ہو گئی تو اس وقت ہمیں جو سامنا کرنا پڑا ایک نئی ٹیم تھی یا تو ہماری ہمیں تجربہ ہوتا ہماری ٹیم بھی نہیں تھی اور اس کے بعد پھر ایک ایشو نہیں آیا پہلے تو کرائسس آیا کو پاس جانا پڑا پیسے ہی نہیں تھے ہمارے پاس مجبوری آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا اور جب آئی ایم ایف کے پاس آپ جاتے ہیں تو جس کوئی بھی جو جس سے آپ کرزہ لیتے ہیں وہ پوچھتا ہے کہ میرا پیسہ واپس کیسے کرو گے اور وہ پھر شرائط لگا دیتا ہے کہ میرے پیسہ واپس کرنے کے لیے آپ کو بجلی بھی مہنگی کرنی پڑے گی کیونکہ بجلی میں خسار ہے آپ کو روپائی کی قیمت گرانی پڑے گی آپ کو ٹیکس لگانے پڑیں گے اور جب آئی ایم ایف کے آپ شرائط پر چلتے ہیں تو عوام کو تکلیف ہوتی ہے عوام مشکل وقت سے گزرتی ہے تو ہم اس مشکل وقت سے سال کے بعد نکل ہی رہے تھے کہ کرونا آ گیا کرونا سے پہلے بھی ایک چیز ہوئی پلوامہ آ گیا میں صرف پلوامہ میں اللہ نے ہمیں بڑی کامیابی دی اور میں آج اپنی خاص طور پر اپنی فوج کا خاص طور پر ان کا اس لیے شکریہ ان کا ادا کرتا ہوں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسی فوج اور ائر فوس ہے کیونکہ جب جب وہ جب وہ فیصلہ کرنا تھا اور بڑا ایک جب انہوں نے ہماری پاکستان میں آکے رات کو بمباری کی ان کے جہاز نے تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اگر ہمارے پاس اس طرح کی فوج نہ ہو جو ہمیں کانفیڈنس ہو کہ یہ ہمیں سیکیورٹی دے گی تو کتنا ایک طاقتوار ایک بڑا ملک ساتھ گنا زیادہ بڑا ملک اس کے سامنے کیا کرے گی ہماری عبام کیا کرے گی تو ادھر احساس ہوتا ہے اپنی فوج کا اور پھر مجھے یہ ان تین سالوں میں جو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی کہ جس طرح یہ جو مافیا ہے انہوں نے ہماری فوج کے خلاف جو تقریریں کی جو سٹیٹمنٹس تھی دیکھیں میں نے بھی فوج کی تنقید کی ہوئی ہے ماضی کے اندر میں نے بھی کیا کوئی بھی ادارہ ہے عدلی ہے وہ بھی غلطیاں کرتی ہے فوج بھی غلطیاں کرتی ہے ہم پولٹیکشنز غلطیاں کرتے ہیں لیکن یہ تو نہیں مقصد کہ آپ اپنی فوج کو برا بنا کہنا شروع ہو جانا فوج کے پیچھے پڑ جائیں اور فوج کے پیچھے اس لیے پڑے ہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح فوج گرمنٹ کو گرا دیں یا اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں اور ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ڈیموکریٹک گرمنٹ کو گرا دیں تو اس لیے جو انہوں نے تنقید کی اور باہر جو پوری ہمیں پتہ ہے کہ ہندوستان کی لوبی پوری طرح کوشش میں آئے کہ پاکستانی فوج کو برا بھلا کہے اس کے پیچھے پڑے ابھی جو افغانستان میں ہو رہا ہے پورا زور لگایا ہوئے کہ یہ طالبان صرف جیتے ہیں پاکستان کی فوج کی وجہ سے اور پوری کیمپین چلی ہوئی ہے ہماری فوج کو ڈسکریٹر اور اب سے نہیں دیر سے چل رہی ہے اور یہاں بیٹھے ہوئے لوگ پورا انہوں نے محاذ بنایا ہوئے فوج کے خلاف اور میں ہی آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے اصل میں نے ویلیو کیا اپنی فوج کو جب وہ پلواما ہوا کہ ہمیں ایک کانفیڈنس تھا اس لیے ہم دلیری سے ان کو کہہ سکتے تھے نریندر موٹی کو کہ اگر تم نے کچھ کیا تو ہم تمہیں واپس جواب دیں گے اگر ہماری فوج اگر نہ ہوتی اگر نہ ہوتا یہ ہے تو خود سوچ لیں کہ میں نے پتا نہیں کیا مشکل وقت گزرنا تھا اچھا اس کے بعد کرونا ہو گیا اب کرونا کے اندر آپ لوگوں کو پوری تا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا ہمارے لیے مشکل وقت تھا اب آپ نے مجھے انٹرپٹ نہیں کرنا ہوکے ساتھ والوں نے پکڑ کے اس کو باہر نکال دینا کر کیا اچھا سنے تھا دیکھیں مشکل کیا تھا ہم دیکھ رہے تھے باہر وہاں جناب سپین کے اندر اٹلی کے اندر انگلینڈ کے اندر ان کے ہسپٹل بھرے ہوئے ہیں لوگ سڑکوں پہ ہیں ان کے یعنی جو ملک جن کے پاس ہمارے سے تیس تیس چالیس چالیس گناہ بڑا جی ڈی پی تھا دولت تھی وہاں حالات دیکھ رہے تھے اور وہ ساروں نے لوگ ڈاؤن کیا ہوا تھا پھر ادھر سے دیکھا جی مرندر موڈی نے بھی لوگ ڈاؤن کر دیا تو ساروں نے ہمیں پریشر ڈالا کہ آپ بھی لوگ ڈاؤن کریں اور وہ بہت مشکل وقت تھا ہاں لوگ ڈاؤن تو کرنا چاہیے کہ اگر آپ کی یہ بیماری پھیل رہی ہے ہمیں پتہ ہے کہ لوگ ڈاؤن سے وہ رک جاتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے پھیلتی کم ہے لیکن ساتھ کہ ہمارے وہ لوگ جو دیاری دار تھے جو غریب لوگ تھے جو دن کو پیسہ بنا کے بچوں کو کھلاتے تھے تو ان کو کیا بنا تھا اور بڑی ہماری اپوزیشن کے میمبرز نے تنقید کی اور لوگ میری اپنی پارٹی میں بھی کئی لوگ گھبرا گئے کہ ایک دم ایک دم یہ ہو رہا ہے اور اگر اور پھیل گیا ہمارے ہسپیلز پریشر پڑ گیا لیکن میرا یہ ایمان ہے ہم نے فیصلہ کیا اور بڑا مشکل فیصلہ کیا کہ ہم جو بھی ہو جائے ہم یہ پوری طرح لوگ ڈاؤن نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے غریب ہو کے مر جائیں گے اور اس کی وجہ سے میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے اس کی برکت آئی ہمارے اوپر اس نے بچا لیا ہمیں ہم نے اپنے اور پھر یہ سنیں ورلڈ اکنومک فورم نے پاکستان کی مثال دی کہ وہ ملک ہے جس نے اپنی بہتری ان طور پر اپنی ایکانومی بچائی ورلڈ ہیلتھ آگنائزیشن نے پاکستان کی مثال دی کہ کرونا سے انہوں نے سب سے بہتری بہتر طریقے سے اس کو انہوں نے ہینڈل کیا اور پھر اکنومس نے کہا کہ پاکستان وہ دنیا میں تین ملکوں میں سے ہے جس نے اپنی اکنومی بھی اور کرونا کو بھی ہینڈل کیا ادھر ادھر میں پھر اپنی ٹیم کو کیونکہ اگر ہم غلط فیصلہ کر لیتے ہیں میں آج آپ کو بتاؤں یہاں لوگوں نے بھوکے مرنا تھا جو آج ہندوستان میں ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر جس طرح کی غربت آئی ہے جس طرح کو انہوں نے لوگ ڈاؤن لگایا اور جس طرح مجھے پارلمنٹ میں اپوزیشن والے کہہ رہے تھے مسالیں دے رہے تھے ہندوستان کی تو آج ہمارے ملک کے اندر جس طرح کی غربت تھی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کیونکہ ساری دنیا کے اندر کرونا کے اندر غریب پسکیا ہے لوگ ڈاؤن سب سے زیادہ تباہی مچاتا ہے غریب کو تو اس میں میں اپنی جو ٹیم تھی میری ان سی او سی کی اسد عمر اور ڈاکٹر فیصل میں خاص طور پر آپ کو خراج تحسین آج پیش کرنا چاہتا ہوں یہ بڑے ہمارے اچھے فیصلے ہوئے اور اللہ نے ہمیں وہاں سے نکالا اچھا میں ذرا آپ کو صرف تین سال کی ہم نے اپنی پرفارمنس بتانی تھی تو میں ذرا صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو ہم جب آئے تھے تو تقریباً بیس عرب ڈالر کا خسارہ تھا آج وہ خسارہ تین سال کے بعد بیس عرب ڈالر سے ایک اشارہ آٹھ عرب ڈالر پر آئے گیا ہمارے فورن کرنسی ریزروز جب ہم آئے تھے تو پورے ملاکے سولہ اشارہ چار عرب ڈالر تھا اور آج ماشاءاللہ ہمارے ستائیس عرب ڈالر پر ریزروز چلے گئے ہیں ہمارے جو ٹیکس کلیکشن تھی یعنی کہ دیکھیں جب ایک گھر میں مسن ایک گھر جب مکروز ہو جاتا تو وہ کیا کرتا ہے اس کو اپنے خرچے کم کرنے پڑتے ہیں اور اپنی آمدنی بڑھانی پڑتی ہے اور کوئی طریقہ جب سے اللہ نے دنیا ایجاد کی ہے اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس پر سے نکلنے کا تو جب آپ خرچے کم کرتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے ایک گھر دیکھ لیں گھر میں آپ خرچے کم کریں گے تو لوگ اپنا کھانا پینا کم کریں گے مرگی سے ڈال روٹی پہ آ جائیں گے اور بچوں کو اچھے سے سکول سے نکال کے دوسرے سکول میں ڈال دیں گے کیونکہ آپ کو مشکل وقت سے تو گزرنا پڑتا ہے ہر گھر کو جب یہ ایک گھر مقروض ہو جاتا ہے اس کو یہ کرنا پڑتا تو تب گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ بڑی تکلیف سے ہمارے لوگ گزرے اور میں یہ بھی اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ بڑی ماشاءاللہ ہماری ایک دلیر قوم ہے ہم اسے بڑے سبر سے نکلے تو پھر ہماری جو کلیکشن تھی ٹیکس کلیکشن ہماری ٹیکس کلیکشن جب ہم آئے تھے تو تین اشاریہ تین ہزار آٹھ سو عرب تھی تین ہزار آٹھ سو عرب روپیہ ہماری ٹوٹل ٹیکس کلیکشن تھی آج وہ پہنچ کے یہ چار ہزار سات سو عرب پہ ہماری ٹیکس کلیکشن اور یہ جو سارے میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں یہ ساگدار کے نہیں ہیں یہ اصل ہیں اس کے بعد ہماری جو ریمیٹنسز ہیں جو باہر سے اور ہمیشہ یہ یاد رکھے آپ کا اس ملک کا سب سے بڑا اساسہ بیرونی ملک پاکستانی ہے یہ سب سے بڑا ہمارا اساس ہے انہوں نے ہمیں اس وقت ہمیں اس قوم کو ان کا خاص شکریہ دا کرنا چاہئے کیونکہ انہوں نے ہمیں بڑے مشکل وقت سے نکالا ہماری ریمیٹنسز تھی جب ہم آئے ہیں جو اوورسیز پاکستانیز جو پیسہ بھیج دے تھے وہ تھی انیس اشاریہ نو ارب ڈالر اور آج ہماری ریمیٹنسز پہنچ گئی ہیں انہتیس اشاریہ چار ارب ڈالر تقریباً دس ارب ڈالر ایکسٹر ریمیٹنسز آئیں اچھا پھر جو ہمارا جس وقت ہم بلکل شروع میں آئے تو جب خرچے کم کیے ہماری اکانومی کمزور ہوئی بے روزگار ہو گئے آج دیکھیں ذرا حالات آج ہمارے جو اکانومی جو انڈسٹری جو اٹھاتی ہے اکانومی اس میں جو اضافہ ہوا ہے وہ اٹھارہ فیصد ہوا ہے یہ دس سال کے بعد ہماری اتنی تیزی سے انڈسٹری اوپر جا رہی ہے جسے لوگوں کو روزگار بھی مل رہا ہے اور ہمارا جو کنسٹرکشن کا سیکٹر ہے جو جو سب سے زیادہ روزگار دیتا ہے اس میں سیمنٹ بتالیس فیصد اس کی سیلز بڑھی ہے ہمارے جو اگریکلچر ہے گیارہ سو ارب روپیہ ہمارا اضافی کسانوں کے پاس گیا ہے اضافی گیا ہے اور اس کے اور وہ نظر آتا ہے کہ ریکارڈ ہماری موٹر سائیکلوں کی بکی ہے ریکارڈ ٹریکٹر ہمارے بکی ہے اور گاڑیوں کی سیل پچاسی فیصد بڑھ گیا ہے ٹیوٹا نے اپنی ساری تاریخ میں اتنی گاڑیاں نہیں بیچی جو آج بیچی ہیں اس کا مطلب کہ لوگوں کے اندر خوشحالی آ رہی ہے اور پھر جو میں جو ہمارے آنے سے اب جو میں دوسری چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ہمارا آنے میں تین جو تین چیزیں ہمارا جو سلوگن ہے کہ انصاف انسانیت اور خودداری تو انصاف کے لیے انصاف کیا ہے انصاف کا مطلب قانون کی بالادستی قانون کی حکمرانی میں صرف آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس میں فرق کیا ہوتا ہے جدر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہ سب قانون کے سامنے ایک برابر ہوتے ہیں جب طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے تو طاقتوار کے لیے قانون اور کمزور کے لیے دوسرا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو پاکستان میں اگر آپ کو آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے کہ اصل میں ہمارا ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا رہا ہے اور وہ ہے کہ یہاں رول آف لاؤ قانون کی حکمرانی نہیں ہوئی آسانی زرداری اٹھاسی سے لے کے نوے تک پیپلز پارٹی کی حکومت پاور میں تھی نوے کو ان کی گورنمنٹ جاتی ہے اور نون لیگ آ جاتی ہے آسانی زرداری پرائیمنس ٹراؤل سے سیدھا جیل میں چلے جاتی ہے کرپشن پہ ترانوے کے اندر نون لیگ کی حکومت چلی جاتی ہے پیپلز پارٹی واپس آ جاتی ہے آسانی زرداری سیدھی جیل سے اٹھ کے پرائیمنس ٹراؤل پھر چھانوے میں پھر پیپلز پارٹی حکومت جاتی ہے وہ پھر پرائیمنس ٹراؤل سے سیدھا جیل اس کا مطلب کیا کہ جب وہ طاقت میں ہیں تو پاکستان کا قانون ان کو نہیں پکڑ سکتا وہ صرف جب آپس ایشن میں جاتے تھے تکانون پکڑ دا تو دیکھیں یہ صرف میں آپ کو اس لیے مثال دے رہا ہوں کوئی بھی ملک یہ ذہن میں ڈال لیں کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جدر رول اف رونی ہوتا اور اسی لیے مدینہ کی ریاست میں جب ان کے پاس خوشالی نہیں تھی تب شروع میں بڑا مشکل وقت تھا شروع کے اندر تو پہلے چار پانچ سال تو مشکل سے امت بچی تھی جنگے خندق میں جنگے اہد میں مشکل سے بچے تھے کھانا نہیں تھا برے حالات تھے لیکن کانون کی بالا دستی قائم کی کانون سے اوپر کوئی نہیں تھا انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدر یہی طاقتوار کے لیے کمزور کے لیے دوسرا کانون اور میری بیٹی بھی اگر کانون توڑتی ہے تو اس کو سزا ملے گی کوئی کانون سے اوپر نہیں ہے اور یہ بیسز ہوتا ہے دیکھیں کوئی بھی دنیا کی سیولائی سوسائیٹی اس کا بیسز ہوتا ہے رول آف لاؤ اور یہ ہی ہمارا مسئلہ ہے ہم اس لیے اوپر نہیں کبھی یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے چور چتی مرضی چوری کریں ملک تباہ نہیں ہوتا ملک تباہ تب ہوتا ہے جب امران خان اور پرائم منسٹر اس کے وزیر چوری شروع کرتے ہیں کیونکہ ملک کا خزانہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے تو کرپشن عام آدمی کی لوگوں کو تنگ کرتی ہے پٹواری کی کرپشن لوگ تنگ ہوتے ہیں اس سے یا تھانے دار کی لیکن ملک جو تباہ ہوتا ہے جب اس کے طاقتور اس کے پرائم منسٹر وزیر جب وہ چوری شروع کرتے ہیں اس لیے ساری دنیا میں آج جس کو غریب ملک جو ہیں ان کے اندر ایک ہی مسئلہ ہے طاقتور کانون سے اوپر ہے ایک فیکٹ آئی رپورٹ میں بار بار مثال دیتا ہوں کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکٹری جنرل نے اس نے ایک پینل اپنے نیچے بٹھائی اور انہوں نے کہا بتاؤ کہ یہ امیر اور غریب ملکوں میں اتنا فاصلہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے تو فیکٹ آئی پینل کی جو رپورٹ ہے اس نے یہ کہا کہ ہر سال غریب ملکوں سے ڈیولپنگ ورلڈ سے ایک ہزار ارب ڈالر چوری ہو کے جاتا ہے امیر ملکوں میں اور آف شور اکاؤنٹس میں اور میفیر کی طرح فلیٹس میں ہر سال یہ ایسے ہے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں جب انگریز ہندوستان میں آیا تو اورنگزیب کے جانے کے بعد ہندوستان کا جو سلانہ آمدنی تھی جس کو جی ڈی پی کہتے ہیں وہ چوبیس فیصد تھی دنیا کی جی ڈی پی دنیا کا سب سے امیر خطہ تھا یہ اور بنگال مغلوں کا سب سے امیر پروونس تھا انگریز نے شروع کیا بنگال سے اور اس نے جب دو سو سال حکومت کر کے گیا تو بنگال سب سے غریب صوبہ ہو گیا انگریزوں کا اور ہندوستان کا جو جی ڈی پی تھا وہ رہ گیا تین فیصد اور برطانیہ کا جی ڈی پی چلا گیا چوبیس فیصد کیا ہوا یہاں سے ساری دولت چوری ہو کے ان کے پاس چلی گئی یہ غریب ہو گیا وہ امیر ہو گیا یہی آج ہو رہا ہے دنیا میں developing world کیوں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں امیر غریب کے فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں امیر اور غریب ملتوں کو کیونکہ وہاں سے کیونکہ ان کے پاس قانون کی حکمرانی نہیں ہے وہاں کا پیسہ چوری ہو کے ان کے ملتوں سے باہر جا رہا ہے وہ فاصلے وہ ملغریب ہو رہے ہیں وہ جو پیسہ خرچ ہونا ہے تعلیم پہ سید پہ انفرسٹرکچر پہ وہ چوری ہو کے باہر چلا جاتا ہے اور جب وہ ڈالر لے کے باہر بھیجتے ہیں تو آپ کی کرنسی کمزور ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں سے اندازہ ایک ریپورٹ تھی دس سال پہلے کہ دس ارب ڈالر ہر سال یہاں سے چوری ہو کے منی لانڈرنگوں کے باہر جاتا ہے تو وہ اگر دس ارب ڈالر نہ آپ روک لیں تو ہمیں آئیم ایسے کرزہ ہی نہ لینا پڑے تو یہ جو ہمارا مسئلہ نہیں یہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کا مسئلہ ہے اس لیے یہ جو رول آف لاؤ ہے طاقتور کو قانون کے نیچے لانا یہ ایک جہاد ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری زمین میں انصاف قائم کرو یہ ہمارا فرض ہے اور اس لیے یہ ہے اصل میں جنگ جو تین سال میں ہم نے سب سے زیادہ لڑی یہ جو عبرار نے بتایا کہ جو مایوسی پھلا جاتے ہیں یہ کون مایوسی پھلا رہا ہے یہ وہ مافیاز ہیں وہ مافیاز ہیں جو چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ فیلو کیونکہ وہ پرانا زمانہ پھر آ جائے جہاں لوٹ مار شروع ہے ان کی پوری کوشش ہے کہ آپ کی یہ تحریک انصاف کی حکومت کامیاب نہ اور ہماری جو کوالیشن گورنمنٹ ہے کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہیں کیونکہ ان کے لئے آسان یہاں سے ملک سے پیسہ نکالا باہر لے گئے باہر بڑے بڑے گھر اور پراپٹیز لے لی تو میں صرف اب آپ کو ہم جب آئے ہیں ذرا میں آپ کو بتاؤں کہ فرق کیا پڑا ہے کیا فرق پڑا ہے کہ ہمارے آنے سے پہلے اب میں ذرا دو آپ کو فگرز دیتا ہوں پنجاب کی پہلے بتاتا ہوں کہ پنجاب کی انٹی کرپشن انہوں نے نون لیگ کے دس سالوں میں جو ٹوٹل پیسہ انٹی کرپشن نے ریکور کیا تھا وہ دھائی ارب روپیہ تھا ہمارے صرف ابھی تین سالوں میں پنجاب کی انٹی کرپشن نے ساڑھے چار سو ارب روپیہ اب تک ریکور کر چکے ہیں یہی نیب تھی یہی قانون تھے نیب کے نیب نے اپنے اٹھارہ سالوں میں ہمارے آنے سے پہلے ہمارے آنے سے پہلے اٹھارہ سالوں میں جو پورا اب تک پیسہ انہوں نے ریکور کیا تھا وہ دو سو نوے ارب روپیہ تھا اور ہمارے تین سالوں میں انہوں نے پانچ سو انیس ارب روپیہ ریکور کر چکے ہیں اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں بڑا شور مچا ہوا ہے اچھا جی دوسری چیز جو ہمارا دوسرا کوشش ہے ہمارا جو ہمارا جو منشور ہے وہ ہے انسانیت انسانیت کا مطلب یہ کہ بجائے ایک سٹیٹ جو صرف قانون بنتے ہیں جس کو ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں سارے قانون ساری بزنس سارے فائدے ایک چھوٹے سے طبقے کو امیر امیر ہوتا جاتا ہے غریب غریب ہوتا جاتا ہے یہ ہماری پہلی گورنمنٹ ہے جس نے فیصلہ کیا کہ ہم نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھائیں گے اور یہ ہم کدھر یہ مدینہ کی ریاست کا حصول تھا پہلی دفعہ فلائی ریاست دنیا کی تاریخ پہ مدینہ میں بنائی گئی تھی تو ہم اسی پہ چل رہے ہیں اور ہم نے وہ پروگرامز کیے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیے دو پروگرامز خاص طور پہ ایک ہے ہمارا احساس کا پروگرام ہمارا جو احساس کا پروگرام ہے اس سے پہلے ایک سو دس عرب روپیہ صرف دیا جاتا تھا نچلے لوگوں کی مدد کرنے کے لئے غریب لوگوں کی اس سے ہم نے دو سو ساٹھ عرب پہ لے گئے ہیں ایک سو دس سے دو سو ساٹھ عرب پہ ہمارا چلا گئے ہیں ہم نے جو احساس پہ جب کرونا ہوا تو جو پیسہ خرچ کیا ہم نے احساس پہ ورلڈ بینک نے ریٹ کیا جو ساری دنیا میں پیسے خرچ کر رہے تھے نا کرونا کے دوران تو ورلڈ بینک نے جو ہماری ریٹنگ دی ہمارے احساس کے پروگرام کو وہ ساری دنیا میں نمبر تین پہ پاکستان تھا کہ سب سے بہترین شفاف اور افیشنٹ طریقے سے ہم نے پیسے بانٹے اور احساس پروگرام کے اندر اور بھی خاص طور پہ میں جو ہماری کوشش ہے کہ اپنی عورتوں کم اٹھائیں ہماری عورتیں خاص طور پہ جو غریب علاقوں میں ہیں جو دہاتوں میں ہیں ان کو ہماری پوری کوشش اٹھانے کی اور ان کو بہترین طریقہ اٹھانے کا کیا ہے تعلیم دینا احساس پروگرام کے اندر ہم نے جو سکولوں کے اندر سکولرشپس رکھی ہیں بچیوں کے لیے وہ بچوں سے زیادہ ہیں لڑکوں سے زیادہ ہیں اور جو ہم نے اور جو ہم نے انڈرگریجورٹ سکولرشپس دیئے ہیں وہ عورتوں کے بھی 50% ہے اور لڑکوں کو بھی سٹوڈنٹس کو بھی بیل کو بھی 50% ہے کوشش کیا ہے دیکھیں میں یہ ٹی وی پروگرام دیکھتا ہوں یہ آج کل یہ جو اخوانستان کے اوپر پروگرامز ہو رہے ہیں یورپ ساری دنیا مغرب میں کہ جی وہ اخوانستان کی عورتوں کی بڑی بڑی ان کو سب کو فکر پڑی افغانستان کی عورتوں کی وہ جی پتہ نہیں طالبان کیا کر دیں گے عورتوں کبھی دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی نے باہر سے آکے کسی ملکی عورتوں کو حقوق دلوائیں آج تک کبھی کوئی دلوا سکا ہے مجھے ایک دنیا میں میں ایک تاریخ کا طالب علم ہوں مجھے کوئی دنیا میں یہ بتا دیں کہ جی باہر سے کسی نے ملک میں آکے تو کسی اور ملکی عورتوں کو حقوق دلوا دیئے عورتیں خود حقوق دلواتی ہیں ہماری عورتوں میں طاقت ہے اپنے حقوق لینے کے لیے ہم نے صرف ان کو تعلیم دینی ہے ہم نے امپاور کرنے تعلیم دے کے عورتیں خود اپنے حقوق جو انگلنڈ میں یا حقوق یا جو ویسٹ میں دلوائے تھے وہ کیا کسی نے فتح کر کے دلوائے تھے ان کو حقوق ان کی اپنی مومنٹ تھی عورتوں کی مومنٹ تھی سفرہ جیٹس تھی انہوں نے بڑی میند کر کے اپنے حقوق لینے تو ہماری عورتوں کے پاس ہم نے صرف ان کو تعلیم دینی ہے اور اس کے اوپر ہماری گورنمنٹ کا سب سے زیادہ زور ہے اس کے علاوہ بھی ہم نے ان کی کئی چیزیں جو غریب لاکھوں میں عورتیں ان کے لئے مشکل ہیں مثلا ہم نے ایک سکسیشن سیڈفکیٹس نکالے ہیں اب بجائے عورتیں بڑا مشکل ہوتا تھا ان کو ان کو جا کے سکسیشن سیڈفکیٹس کو جا کے ویریفائی کرنا تو اب وہ صرف نادر آفیس پہ جائیں اور وہ ارام سے ان کے لئے ہو جاتے ہیں اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو انہیریٹنس لاؤز ہیں عورتوں کی جو جائداد ملنی چاہیے وہ بھی پہلی دفعہ ہم اب انشور کر رہے ہیں کیونکہ عورتوں کو جائداد میں حصہ نہیں ملتا وہ بھی انشاءاللہ ہم پوری طرح اس کو زور نگا رہے ہیں اچھا جی اب جو سب سے بڑا ہمارا اس کے ساتھ ساتھ احساس کے ساتھ پروگرام چلنے والا ہے وہ کامیاب پاکستان اس کی ہم پوری ڈیٹیلز کام کر رہے ہیں بہت بڑا پروگرام اس میں جو ہماری چالیس لاکھ نچلے غریب خاندان ہیں ان کے لئے ہم چار چیزیں کرنے لگیں سب سے پہلے ان کو کرزیں سود کے بغیر ان کو کرزیں دیں گے ہر غریب خاندان میں یہ چالیس لاکھ غریب خاندان ہیں سب سے نیچے ہر غریب خاندان کو سب ان میں سے ایک فرد کو سود کے بغیر کرزا اس کے بعد ایک فرد کو ٹیکنیکل ایڈوکیشن تاکہ وہ ہنر سیکھ سکے ہیلتھ کارڈ ہیلتھ انشورنس یعنی کہ ایک غریب گھر میں وہ تو ہم پنجاب میں پختون خواہ میں تو وہ کر چکے ہیں پنجاب میں انشاءاللہ سال کے اند تک سب کو ہیلتھ کارڈ مل جائے گا ہیلتھ انشورنس اور 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 اس کے علاوہ ہاں سندھ لیکن لیکن میں آرز کر دوں یہ یہ سوبے خود کر رہے ہیں یہ ہم سینٹر سے نہیں کر رہے ہیں انشاءاللہ جب یہ ساری جب یہ ساری سوبوں میں ہو جائے گا تو سندھ کو بھی پریشر پڑ جائے گا سندھ کے اوپر بھی ان کو بھی دینے پڑیں گے ہلتھ کارڈ اور پھر پھر جو ہمارا بہت بڑا پروگرام ہے جو ہم نے افورڈبل ہاؤزز لوگوں کو گھر دینے ہیں غریب طبقوں کو جو آج تک کبھی پیسے ان کے پاس نہیں ہوتے گھر بنانے کے لئے تو ایک غریب خاندان کو ہم پورا سود ان کو ہم وہ کرزیں دیں گے یعنی جس طرح کہ اگر انہوں نے مہینے کا کرایا دینے ہیں وہ کرایا کی جگہ وہ کسٹ ہو جائے گی اور ان کا گھر اپنا ہو جائے گا کسانوں کے لئے کسان کارڈ یہ پہلی دفعہ ابھی پنجاب میں شروع ہے یہ ہماری ساری انشاءاللہ جدر بھی ازاد کشمیر میں بھی گلکل بلتستان اور پختونخواہ میں بھی اس کا مقصد یہ ہوگا کسان کارڈ کا کہ بجائے کسان کے اوپر واؤچرز ہوتے تھے اور بڑے مشکل ہوتے تھے ان کو پیسہ بھی نہیں نیچے پہنچتا تھا اب ان کو کارڈ ملے گا اس کارڈ کے اوپر جو بھی سبسیڈی ہے کھاد کے اوپر ہے ٹیوبیل کے اوپر ہے کیڑے مارنے والی دوائیوں پہ ہیں اور اگر کوئی فصل ان کی خراب ہو جائے تو ڈریکٹ کارڈ کے اوپر اب ہم سبسیڈی دیں گے یہ انشاءاللہ سال کے اندر تک پورا کسان کارڈ ساری دیگہ چلے جائے گا اور کسانوں کے لئے اس کے علاوہ دس دس ڈیمز بن رہی ہیں پاکستان میں انشاءاللہ اگلے اگلے دس سال تک ہماری دس ڈیمز پوری ہو جائیں گی دوزار پچیس میں ممن ڈیمز سب سے پہلے بن جائے گی اس کے بعد پھر داسو اور اس کا یہ ہوگا پہلی دفعہ پاکستان میں پچاس سال میں کوشش کیے کہ پاکستان کے ریزوائز بڑے تاکہ کسانوں کو پانی زیادہ ملے کیونکہ آگے پانی کا بڑا مسئلہ آ رہا ہے اور پھر تعلیم میں تعلیم میں سب سے پہلے تو ایک کریکلم ایک نساب یہ بڑا مشکل کام تھا میں اپنی ٹیم کو دونوں جو ہمارے پروینشل اور فیڈرل ایڈوکیشن منسٹرز ہیں ان کو خاص طور پر میں دعا دیتا ہوں بڑا مشکل کام ہے ایک نساب کیونکہ انگریزوں کا بنایا ہوا سسٹم تھا ایلیٹ کے لیے انگلیش میڈیم لوگوں کے لیے اردو میڈیم ساتھ دینی مدرسے تین سسٹم تھے یہ بڑی مشکلوں سے ہم ایک نساب لے کیا ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ عام لوگوں کو جن کو موقع ہی نہیں ملتا اوپر آنے کو کیونکہ ان کو انگریزی نہیں آتی تو ان کو انگریزی بھی سکھائی جائے اور دوسری طرف جو انگلیش میڈیم ہیں وہ بالکل ایک علیہ دا ہی قوم نہ بن جائے وہ ان کے اندر بھی پاکستانیہ ڈالیں اور ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی چیز انشاءاللہ اگلے پانچ مینے میں ہو جائے گا آٹھ نہ اور دس میں کلاسز میں ہمیں سیرت نبی کا پورا ایک کورٹ شروع کر رہے ہیں یہ اس لیے ضروری یہ میں اس لیے میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ آج جتنا یہ ضروری ہے کبھی مسلمانوں کی تاریخ پہ کبھی یہ ضروری نہیں تھا ضروری تو خیر ہمیشہ تھا جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ کوئی اس قرآن میں جب انہوں نے ان کو رول مورڈل بنا دیا ہماری بیتری کے لیے جو ان کو فالو کرے گا وہ اوپر چلا جائے گا جو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پر قوم کھڑی ہوگی وہ اوپر چلی جائے گی یہ تو اللہ نے اس لیے ہمیں ان کی سنت پر چلنے کو کہا ہے لیکن میں نے یہ مجھے احساس ہوا کہ ہمارے بچوں کو سمجھ ہی نہیں ہے نہ قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن قرآن کی ان کو سمجھ نہیں ہے لیکن ان کی زندگی وہ آسان ہے بچوں کے لیے سمجھنا وہ تو ایک تاریخ کا حصہ ہے اور اس سے کیریکٹر برلنگ ہو میں پھر سے کہتا ہوں جب میں نے جو چیزیں آج کل دیکھ رہا ہوں یہ موبائل فون کے بڑے فائدے ہیں ٹیکنالوجی ہے بچے کئی چیزیں آپ سیکھ جاتے ہیں نالوج وہ مل جاتی ہے جو کبھی پہلے نہیں تھی لیکن اس کے ایک نیگٹیف سائیڈ ہے بچوں کو وہ وہ مٹیریل اب موبائل فون پہ مل رہا ہے کہ ان کو ان کے لیے ہینل کرنا آسان نہیں ہے اور اس کے بڑے اثرات آ رہے ہیں ہماری سوسائیٹی کے اوپر میں جب سے آیا ہوں میں نے جب آئی جیز سے ملتا ہوں اور ان سے میں پوچھتا ہوں کہ کرائم کرائم کی مجھے بتائیں کہ کون کون سی کرائم بڑھ رہی ہے سب سے تیزی سے کرائم بڑھ رہی ہے پاکستان میں سیکس کی کرائم بچوں سے زیادتیاں ریپ یہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور پھر جو میں نے یہ جو منارہ پاکستان میں دیکھا یہ ہم سب کے لیے ہم ساری قوم کے لیے اس سے زیادہ شرمناک چیز نہیں ہو سکتی تو اس لیے اور بھی ضروری ہے آج کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں ان کی کیریکٹر بیلڈنگ کریں ان کو ٹیکنالوجی بھی سکھائیں لیکن ان کو ان کے کیریکٹر ان کو بتائیں تو صحیح کہ انسان ہوتا کیا ہے انسان صرف روبوٹ نہیں ہے جو صرف ٹیکنالوجی پہ چلتا ہے انسان میں انسانیت تابعاتی ہے جب اس کو پتا تو چلے کہ میں اچھے برے کی تمیز کیا ہے میں دنیا میں کس لیے آیا ہوں میرا حساب لیا جائے گا انسان میں ایمان آتا ہے یہ نہیں آتا یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے لیکن ہمارا کام ہے ان کو تربیت دینا اپنے بچوں کو ان کو ایک قسم کے ان کو ہتیار دینا تربیت سے تاکہ وہ مقابلہ کر سکے کہ یہ بالکل ایک نئی قسم کی ان کے لیے انفرمیشن آ رہی ہے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر اس وقت میں جو ابھی ابرار نے بلکل ٹھیک بات کی کہ جس طرح کی اس وقت انفرمیشن آ رہی ہے یہ بلکل ہمارے دین سے بھی بچوں کو دور لے کے جا رہی ہے ہمارے کلچر سے ہماری پاکستانیت سے تو اس لیے انشاءاللہ یہ جو ہماری کوشش ہے اب کہ سارے بچوں کو ہم آٹھ ناؤ اور دس کے اندر جو بھی بچہ ہے جس برزی سکول میں انگلیش میڈیو مردیو میڈیو سب کو سیرت نبی کے اوپر پورا سید سکھایا جائے گا اور پھر یہ جو ہماری پوری کوشش ہے کہ جو ہمارے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں بلوجستان پیچھے رہ گیا ہمارا قبائلی علاقہ جو پرانا قبائلی علاقہ تھا وہ پیچھے رہ گیا ہے وہاں بھی غربت ہے پڑھائی وہاں بھی کم ہے تو ان سارے علاقوں کے لیے ہم نے سپیشل پیکیجز دیئے بلوجستان میں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے سندھ میں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے لیکن ہم نے صرف غربت کے اوپر سپیشل پیکیجز دیئے ہیں ہم نے چودہ سندھ کی ڈسٹرکٹس چودہ سندھ کی ڈسٹرکٹس نو بلوجستان کی ڈسٹرکٹس اور گلگت بلتستان ان کے لیے ہم نے تیرہ سو عرب روپیہ ہم نے ایلوکیٹ کیا ہے ان کو اٹھا رہے کے لیے ہاں اچھا بلوجستان میں ہماری کوالیشن کا بندہ اچھا اب اب میں آخری چیز پہ آ رہا ہوں اور یہ بڑا ضروری ہے آپ سب کے لیے کہ دیکھیں میں پاکستان کی پہلی سنیں چپ کر کے سنیں پاکستان کی پہلی جنریشن ہوں میرے ماں باپ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے میں ایک پہلی جنریشن ہوں جو ہم ایک ازاد ملک میں پیدا ہوئے تھے اور ہم جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو مجھے اپنے ماں باپ کی ہمیشہ یہ بات یاد رہی کہ تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تم ایک ازاد ملک میں پیدا ہوئے ہمیشہ ماں باپ نے مجھے یہ بتایا اور مجھے بدقسمتی سے ہمارا جو راستہ ملک کا ایک ہمارا بہت عظیم قائد اعظم مارے لیڈر تھے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ غلام ہندوستان میں ایک ازاد ذہن تھا قائد اعظم لیکن جو ہماری ہمارا جو ملک کا جو راستہ تھا ایک خدار قوم بننے کا بدقسمتی سے ایسی ملک میں لیڈرشپ آئی جنہوں نے دوسروں کے سامنے ہاتھ بھی پھلا دیئے کبھی یہی نہیں سوچا کہ ہماری اپنی طاقت کیا ہے کبھی کوشش نہیں کی اپنے پہر پہڑے ہونے کی جب بھی ایک آدمی ایک انسان اللہ نے ہمیں بنایا ایسا ہے کہ جب ہم اپنے کوئی وساکیاں پکڑ لیتے ہیں یا کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو ہم اپنی طاقت نہیں پچانتے ہیں مولانا رومی نے ایک دفعہ کہا کہ جب تمہیں اللہ نے پر دیئے ہیں چونٹیوں کی طرح زمین پہ کیوں رینگ رہے ہو جب ہم اپنی طاقت ہی نہیں پچانتے اور ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں ہم اپنی عزت اور وقار کھو بیٹھتے ہیں کبھی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی عزت نہیں کرتا جو دوسرے انسان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور میں یہ تین سالوں کے اندر جو سب سے مشکل مجھے چیز لگی وہ یہ کہ ہمارے ملک کے معاشی حلات اتنے برے تھے کہ مجھے دوسرے ملکوں کے سامنے ان کے پاس جا کے مانگنا پڑا کرزیں مانگنے پڑے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ سب سے مشکل چیز ہے کیونکہ جو مرضی آپ کر لیں جی میرا دوست ہے آپ دوست تو چھوڑے آپ اپنے ماماپ سے بھی تیسری دفعہ پیسے مانگنے جائیں تو دیکھیں ماماپ بھی تھوڑے بدل جاتے ہیں آپ کی طرف آپ کے بھائی بہن بھائی بدل جاتے ہیں یہ اللہ نے اللہ کے سامنے ہاتھ پلاو اللہ خوش ہوتا ہے آپ سے انسانوں کے سامنے ہاتھ پلاو وہ آپ نیچے گر جاتے ہیں اس کے سامنے اس لیے ہم نے یہ بڑا غلط راستہ یہ جو چنان اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے ہم نے کبھی کوشش نہیں کی اپنا پوٹینشل کہ کتنا عظیم کتنا بڑا توفہ دیا اللہ نے ہر قسم کی چیز ہے پاکستان میں آپ کو یہ بتا دوں جس شعبے میں ہم اگریکلچر پہ اپنی زراعت پہ زور ڈالیں گے اس پہ پاکستان اٹھ سکتا ہے اس کے اوپر بھی کبھی توجہ نہیں دی اس ملک میں جتنے منرلز دیئے ہیں جو مدنیات ہیں اس کے اوپر بھی کبھی توجہ نہیں دی کیونکہ صرف باہر بھات پھلائے ہوا کہ ایڈ آتی رہے یا ہم امپورٹ کرتے رہے سوچا ہی نہیں کہ اس ملک میں کیا کیا ہے اللہ جو ٹورزم ہے میں آپ کو صرف بتاؤں کیونکہ میں دنیا میں پھیرا ہوں ٹورزم میں صرف پاکستان اتنا پیسہ بنا سکتا ہے کہ اپنے کرزیں اتار سکتا ہے صرف ٹورزم پہ کبھی کسی نے توجہ نہیں دی کیونکہ چھٹیاں ان کی لڈنن میں تھی کسی کو کیا پتا کہ یہاں پاکستان میں کیا پٹینشل ہے انڈسٹری کے اندر پاکستان کی انڈسٹری اٹھ رہی تھی نیشنلائز کر کے ہم نے اپنی انڈسٹری ساری تباہ کر دی سیونٹیز میں ہمارے بینکرز دنیا کے اندر بی سی سی آئے دنیا کے اندر چودہ پندہ نمبر پہ بینک پہنچ گیا تھا یہی سے لوگ اٹھے ہوئے تھے لیکن آہستہ 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 یہاں پہنچ گئے کہ آپ سوچیں کہ بائیس کروڑ کا ملک ہے اور ہماری ایکسپورٹس دیکھ لیں پچھلے پانچ سال میں جو ان کے پچھلے والے نونلی کے پانچ سال تھے ایکسپورٹ ایکسپورٹس بڑھی نہیں جو پانچ سال پہلے تھی ان کے وہ انڈ تک ہوتی ہیں ایکسپورٹس تھی جب ملک ایکسپورٹ ہی نہیں کرے گا اس کے پاس آمدری کدھر سے آئے گی کیسے ملک آگے بڑھ سکتا ہے اور اس ملک میں کوشش ہی نہیں کی گئے انڈسٹریلائز کرنے کی ڈی انڈسٹریلائز ابھی جو آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا کہ فیصلہ بعد میں لوگوں نے اپنی ٹیکسٹائل ملز کو چینج کر کے ہاؤزنگ سوسائیٹی بنانی شروع کر دی ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹریلائز جو مین تھی وہ نیچے چلے گئے تو اس وقت جو ہمارا ملک جس راستے پہ ہے انشاءاللہ پہلی دفعہ ایکسپورٹس ہماری بڑھ رہی ہیں ہمارا ریمیٹنسز جو ہمارا اوورسیز پاکستانی یہ یاد رکھے سب سے بڑا ساسا بیٹھا ہوا ہے ابھی تو ہم نے ان کو پوری طرح ملک میں محولیں نہیں پیدا کیا کہ وہ یہاں کے انویسپنٹ کریں لیکن وہ محول پیدا ہو رہا ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں اٹھائیس پلیس پاکستان اوپر چلا گیا ہے یعنی آسانیاں پیدا کر رہے ہیں ہم باہر انویسٹنز کے لئے تو انشاءاللہ اور بزنس کانفیڈنس ابھی جو اوورسیز پاکستانی چیمبر نے جو سروے کیا ہے پاکستان میں تقریباً سو فیصد ایک سو آٹھ فیصد ایک سال کے اندر بزنس کانفیڈنس اوپر گیا ہے یعنی کہ پاکستان کے حالات بزنس کے لئے بہتر ہو گئے تو جب میں آپ بات کرنا چاہوں دیکھیں اس ملک کو ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا کرنا ہے ہم نے جو فیصلہ کیا جب ہم نے کہا کہ ہم کوئی اپنے ملک کو استعمال آگے سے نہیں ہونے دیں گے پہلے ہم نے امریکہ کے ساتھ شامل ہوئے ہم ان کے فرنٹ لائن سٹیٹ بنے افغانستان میں جہاد لڑی پیسے انہوں نے دیئے جہادی ہم نے ٹرین کیے جیسی روسی وہاں سے سوویٹ یونین چھوڑ کے گئی افغانستان وہ بھی چلے گئے امریکی اور ہمارے پر سینکشنز لگا دی اس کے بعد ناؤ گیا رہا آیا ان کو پھر ہماری ضرورت پڑ گئی افغانستان میں انہوں نے جنگ لڑنی تھی انہوں نے پھر پاکستان کو کہا کہ جی ہماری تمہیں ضرورت ہے میری طرح کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس جنگ میں شرکت نہیں کرنی چاہیے یہ ہماری جنگ نہیں ہے ہمیں تو جوج بوش نے یہ نومبر دوزار ایک میں اس نے کہا جب اسے ضرورت ہی ہماری کہ اس باری ہم پاکستان کو نہیں بھولیں گے ہم ابینڈن نہیں کریں گے اس باری پاکستان کو لو جی امریکہ کی جنگ میں شامل ہو گئے کہا جی ہماری جنگ ہے پیسے ان سے لے رہے ہیں جنگ ہماری ہے ہم ان کی مدد کر رہے ہیں اور وہ ہی بمباری کر رہے ہیں ہمارے پہ چار سو اسی ڈرون اٹیکس کی ہیں پاکستان کے اوپر کبھی کبھی دنیا کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ ایک ملک کو اپنے ہی الائی بمباری کر رہا ہے یہ کبھی دنیا میں نہیں ہوا وہ لوگ جو بچارے مرتے تھے ڈرون اٹیکس میں وہ سارے بدلہ لیتے تھے پاکستان سے ہماری فوج سے ہمارے ادر فوجی بھی شہید ہو رہے ہیں ہمارے بام دھماکے ہو رہے ہیں ستر سے اسی ہزار لوگوں کی ہم قربانی دے گی کسی اور کی جنگ لڑکے اور اس کے بعد وہ ہی ہمیں کہنا شروع ہو گیا کہ نی جی آپ کی وجہ سے ہم افرانستان میں کامیاب نہیں ہوئے تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کبھی ہم نے اپنے آپ کو کسی سے استعمال ہونے نہیں دینا کبھی بھی کبھی ہم نے اپنے لوگوں کو اس طرح نہیں ہم نے قربان ہونے دینا کسی اور کے لیے کیونکہ انہوں نے تو کچھ نہیں اپریشیٹ کیا لوگ ہمارے مرے تباہی ہماری ہوئی ڈالر ہمارا ایکانومی ہماری تباہ ہوئی قبائلی علاقے کے جو آدھے لوگوں نے نکل مکانی کی قبائلی علاقے اجڑ گئے کیا ملا اسے اور وہ اس لیے کہ ہمیں غلط آتے پڑی ہوئی ہیں ہمیں جی ایڈ مل جائے گی چلو جی مدد کر دو کسی کی تو اس لیے یہ جو خودداری ہے دیکھیں ایک انسان ایک قوم کھڑی تب ہوتی ہے ریسپیکٹی دنیا میں تب ہوتی ہے جب وہ خوددار ہو تو ہم نے ہماری فورن پولیسی اب ایسی ہے کہ ہم نے کوئی کسی کے ساتھ ہم نے امن میں شرکت کریں گے کسی کی جنگ میں ہم نے شرکت نہیں کرنی اور افغانستان کے اوپر میں آخری بات کر دوں کہ جو افغانستان میں ہوا جس طرح جس طرح تین سو تقریبا نہ تین لاکھ افغان فوج لڑی نہیں کئی لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں بڑے بزدل ہیں وہ لڑے نہیں یہ ذہن میں ڈالنے کے افغان قوم دلیر قوم ہیں نہ ڈر قوم ہیں لڑنے والی قوم ہیں اگر وہ نہ ہوتی تو دس لاکھ افغانیوں نے شہادت دی تھی روسیوں کے خلاف کوئی قوم اس طرح نہیں لڑی جس طرح انہوں نے اپنی ازادی کے لیے لڑا ہے تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیوں یہ قوم نہیں لڑی کیوں یہ ان کی فوج نہیں لڑی تھوڑے طالبان تو ستر ہزار تھے تین لاکھ یہ کی فوج تھی ائر فورس ان کے ساتھ جدید ہتیار ان کے پاس ٹینکس ان کے پاس کیوں نہیں لڑی اور اسی کے اندر پتہ ہے کہ کیوں طالبان جیتے وہ کیوں نہیں لڑے وہ اس لیے نہیں لڑے کہ کرپٹ گورنمنٹ کے لیے جو ایک کرپٹ گورنمنٹ ہے اس کے لیے کوئی نہیں لڑتا اور اور دوسری چیز افغانیوں کی ایک سائیکی ہے وہ ہمیشہ جو باہر سے آتا ہے جو ان کے اوپر فتح کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ قوم ان کے اگنس کھڑی ہو جاتی ہے وہ ازاد اپنی ازادی کے لیے لڑتے ہیں تو وہ کبھی بھی کسی ایک گورنمنٹ جو باہر سے امریکی اس کو بیک کر رہے ہیں انہوں نے اس کے لیے نہیں لڑنا تھا جس طرح سوویٹ یونین انہوں نے جب پوری کوشش کی افغانستان پر قبضہ کرنے کے لیے وہ فیل ہو گئے اس لیے کہ وہ لوگ ازادی چاہتے ہیں اور آپ جو حالات ہیں افغانستان میں ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے اور میں دنیا کی کمیونٹی کو کہتا ہوں پوری کوشش ہونی چاہیے کہ افغانستان کی اس وقت ان کی گورنمنٹ کی مدد کریں جو طالبان ہیں انہوں نے کیا چیزیں کہیے انہوں نے کہا کہ ہم سب کو شامل کریں گے یہ بڑی زبردست چیز ہے یہی تو چاہ رہے تھے دعا کے اندر جو ٹاکس تھیں اس میں کیا چاہ رہے تھے طالبان سے کہ انکلوسف گورنمنٹ ہو وہ مان گئے ہیں ہیومن رائٹس ہیں وہ کہتے ہیں ہاں ہیومن رائٹس ایمنسٹی انہوں نے سب کو ماف کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی زمین استعمال نہیں ہونے دیں گے دہشت گردی کے لیے یہی وہ یہی دنیا چاہتی تھی تو جب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے تو یہ کیا مطلب کہ نہیں جی وہ آگے پتہ نہیں اپنی زبان پر کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے بھئی جب نہیں ہوں گے تب دیکھیں ابھی کیوں شروع ہو گئے ہیں ابھی تو آپ کریں ان کی مدد تاکہ وہ افغانستان میں امن ہو سب سے زیادہ دنیا کو کیا کرنا چاہیے پوری کوشش کرنے چاہیے کہ افغانستان میں امن ہو چالیس سال سے وہاں انتشار ہے ان کے لوگوں نے کتنی مشکلت کا سامنا کی ہے اب وقت آگے کہ دنیا مدد کرے امن لانے کے لیے وہاں اور وہ کوشش کرے اگر طالبان کوشش کر رہے ہیں سب کو شامل کر کے وہ امن کی بات کر رہے ہیں تو ان کی مدد کریں میں اپنے سارے اپنی ٹیم کو اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے سارے ایلائز جتنے ہمارے ساتھ جنہوں نے ہمارے ساتھ تین سال گزارے ہیں کیو لیگ کا ہماری بیپ پارٹی کا اپنی امکیو ایم امکیو ایم کا میں آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی ڈی اے کا سب کا اپنے سارے ایلائز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس طرح آپ نے ہمارے ساتھ کر رہے ہیں شکریہ پاکستان تحریک انصاف حکومت کے تین سال مکمل وزیر اعظم امران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا یوت ونگ سمیت سب کا شکر گزار ہوں عیسیٰ خیلوی اور عبرال الحق کو داد دیتا ہوں ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل ہمارا مستقبل ہے ہماری ٹیم نئی تھی تو جربہ بھی نیا تھا اپوزیشن فوج پر تنقید کرتی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ایسی فوج ہے بھارتی لوپی چاہتی ہے کہ پاک فوج پر تنقید کی جائے افاج پاکستان کی وجہ سے مودی کو دلیرانہ جواب ملا